بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں ہم سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی آپ سب کی دماغ سے بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں تو جی آج کی اچھی بات شیئر کرتی ہوں اچھی بات کا ٹاپک ہے اچھی سوچ جیسے گھر کے مقابلے میں دروازہ چھوٹا ہوتا ہے دروازے کے مقابلے میں تالہ چھوٹا ہوتا ہے ویسے ہی تالہ کے مقابلے میں چابی چھوٹی ہوتی ہے لیکن وہ ایک چھوٹی سی چاپی سارے گھر کو کھول سکتی ہے اس طرح ایک پائدار اور اچھی سوچ بڑے سے بڑے مسائل کو حل کر سکتی ہے تو چلی آج کی ریسیپی شیئر کرتی ہوں آج میں بنانے والی ہوں کھڑے مسائلے کا چکن بہت ہی لذیز اور مزے کا چکن بنتا ہے تو چلی آپ سے ریسیپی شیئر کرتی ہوں یہاں میں نے لیے ہیں میڈیم سائز کے چھیہ درد پیاس کیونکہ میں نے چھلکا اتار لیا تھا اور یہاں میرے پاس پریٹر ہے میں پریٹر کے اس حصے کی مطلب سے پیاس کو چوپ کروں گی جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاس بہت اچھے سے چوپ ہو چکا ہے اور یہاں میں نے تین ادھر ٹاماٹر لیے ہیں کچھ رسن کے جویں ہیں میں تھوڑا زیادہ رکھ ہے اسے بھی میں کریٹر کے باریک ہی سے کی مطلب سے چوپ کر دوں گی ٹاماٹر کو بھی باریک پر ہی کٹنگ کر دیں مسالہ ہمارا کٹنگ ہو چکے ہے اور یہاں میں نے لیے ہمٹی کی ہانگی اور جو مسالہ میں نے کٹنگ کیا تھا وہ اس میں اٹھ کر دوں گی اور دو کپ کے قریب اس میں پانی اٹھ کروں گی اور اسے اچھے سے مکس کر کے میں اسے دس منٹ کے لیے ڈھک دوں گی درمیانی آنشویہ اپنے مسالے کو پکانا ہے اور یہ دیکھیں ہمارا مسالہ بہت اچھے سے پک رہا ہے جی تو ہمارا مسالہ پک چکا ہے اور پانی بھی اس میں تقریباً ختم ہو چکا ہے اسے میں تھوڑا سا میش کروں گی اور یہاں میں نے ہاف کے جیے قریب چکن لیا ہے اور اسے بھی میں مسالے میں اٹھ کر دوں گی جی تو اب میں اس میں مسالے اٹھ کروں گی نمک اس دو زائکا سورا ملچ پانین ہافٹی سپون حلدی ہافٹی سپون زیرا ہافٹی سپون پسی کارمش ہافٹی سپون پسا سو کا دنیا ہافٹی سپون اور یہاں میں نے تین چار عدد کٹنگ کی ہوئی زبز ملچے نہیں ہیں یہ بھی میں اٹھ کر دوں گی اور انہیں نچے سے مکس کروں گی جی تو اب ہم اسے آدھا گھنٹا پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور میڈیا مارچ پر ہی پکانا ہے آپ نے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چکن نے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے جی تو اس پائنٹ پر میں اوئل اٹھ کروں گی تقریبا پونا کپ کے قریب اور ایک کفر چکن اور اوئل کو اچھ سے مکس کر کے اسے ڈھک دیں اسے تب تک پکانا ہے جب تک چکن کا پانی ٹرائے نہ ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہیں اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں جی تو ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے میں شامل کروں گی اس میں سویز مشکٹی ہوئی اور دھنیا گانیشنگ کے لیے بہت ہی لزیز اور مزے کا بن کر تیار ہوا ہے ہمارا کڑے مسالے کا چکن ہمارا چکن اور مسالہ بہت ہی اچھے سے پک چکا ہے اور اوئل بھی ریلیس ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں انشاءاللہ پھر ملکات ہوگی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا ڈھیر و خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ